اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگو نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں رنگو نور ایک دینی مشاعرے کا سیزن تھری اس سیزن میں ہم آپ کے سامنے کچھ نئے انداز میں نئے شورا کو پیش کریں گے ایسے شورا جن کے کلام سے آپ مستفید ہوں گے اور یقینا ان کا کلام آپ کو پسند آئے گا تو آئیے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ہم نات پاک سے کہ وہ جس کا وصف قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے کبھی یا ایوہ المدسر کہا کبھی یا ایوہ المزمیل کہا آئیے اسی کے وصف سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں نات رسول پیش کرنے کے لیے محمود آزمی صاحب جو جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسا ممبرہ کے استاز ہیں اور شبلی کالت سے انہوں نے گریجویشن کی تکمیل کی ہے میں ان سے بڑے ہی عدب سے گزارش کروں گا کہ وہ نات پاک پیش کریں اس شیر کے ساتھ کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ ہے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری محمود آزمی صاحب مائک پر محترم حاضرین مشاہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مکمل نات پاک آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں امید حوصلہ افضائی فرمائیں گے ارشاد نات پاک کا مطلع حاضر کرنا ہوں ملاحظہ کریں نظر میں بسا ہے دیار مدینہ نظر میں بسا ہے دیار مدینہ نظر میں بسا ہے دیار مدینہ یہ دل اور جاں ہے نسار مدینہ یہ دل اور جاں ہے نسار مدینہ چھپا لو میں آنکھوں میں میتے سمجھ سمجھ کر چھپا لوں میں آنکھوں میں موتی سمجھ کر جو مل جائے مجھے کو باہر مدینہ جو مل جائے مجھے کو باہر مدینہ اور ناپ کا اگلا شیر جو میں حاضر کرنے جا رہا ہوں اس میں مفہوم ادا کیا گیا ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں گے اور ملاحظہ کریں گے سنا ہے بزرگوں سے اکثر یہ میں نے سنا ہے بزرگوں سے اکثر یہ میں نے سنا ہے بزرگوں سے اکثر یہ میں نے رہے خلدہے رہے گزارے مدینہ رہے خلدہے رہے گزارے مدینہ سبی سے ہیں عالی سبی سے ہیں افضل سبھی سے ہے اعلا سبھی سے ہے افضل سبھی سے ہے اعلا سبھی سے ہے افضل شفیع الامم تاجدار مدینہ شفیع الامم تاجدار مدینہ وہ پر نور گمبد وہ جنت کی کیاری وہ پر نور گمبد وہ جنت کی کیاری وہ پر نور گمبد وہ جنت کی کیاری اے کیا خوب نقل شونگار مدینہ اے کیا خوب نقل شونگار مدینہ اور مقتم لحظہ کیجئے گا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا دکھا دے وہ رحمت بھرا آبو شار مدینہ ناظرین یہ تھے جناب محمود آزمی صاحب ذکر ہو نبی کا اور دل سے حلم مزید کی صدا نہ آئے ایسا ممکن ہی نہیں محمود آزمی صاحب نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے اور دل میں حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ موجزن ہو رہا تھا محمود آزمی صاحب کا کلام یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف رغبت دینے والا اور محمود آزمی صاحب کے کلام سے اقبال کا وہ شیر یاد آیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں آئیے ہم اپنے پروگرام کے اگلے شاعر کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے اگلے شاعر ہیں محترم فیصل مارولوی صاحب جو ساکی ناکہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ ڈبل ایمے اور بی ایڈ ہیں نو سالوں سے شاعری کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی بات نہیں ہو زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے محترم فیصل مارولوی صاحب مائک پر اسلام علیکم آئی پلس چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشاعرے میں مجھے مدعو کیا بینہ کسی تمید کے حضرین اکرام غزل ملائزہ فرمائی ہے دل میں جو عزل میں سافر رکھتے ہیں دل میں جو عزل میں سفر رکھتے ہیں اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں واہ اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں دل میں جو عزل میں سفر رکھتے ہیں تم سلیقے سے بارت کر دیکھو تم سلیقے سے بارت کر دیکھو لفظ مرہم کا اثر رکھتے ہیں زندگی کیا ہے بتاؤ نہ ہمیں زندگی کیا ہے بتاؤ نہ ہمیں ہم بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں وہ محبت کا مزا کیا جانے وہ محبت کا مزا کیا جانے نفرتوں کا جو اثر رکھتے ہیں نفرتوں کا جو اثر رکھتے ہیں شیر ملائے سے فرمائیے بھیڑ میں چل نہ ہمیں آتا نہیں بھیڑ میں چل نہ ہمیں آتا نہیں منفرد اپ نیڑا گر لکھتے منفرد اپ نیڑا گر لکھتے ہیں بھیڑ میں چل نہ ہمیں آتا نہیں منفرد اپ نیڑا گر لکھتے ہیں منفرد اپ نیڑا گر لکھتے ہیں بس پڑوسی سے نہیں واقف ہم بس پڑوسی سے نہیں واقف ہم اور دنیا کی خبر لکھتے ہیں منفرد اپ نیڑا گر لکھتے ہیں بس پڑوسی سے نہیں واقف ہم اور دنیا کی خبر لکھتے ہیں دل میں جو عزر میں سفر رکھتے ہیں قول اور فیل ہے اکسا جن کے قول اور فیل ہے اکسا جن کے وہ دعاوں میں اثر رکھتے ہیں دل میں جو عزر میں سفر رکھتے ہیں ساتھ سچ کا جو نہیں دیتے ہیں ساتھ سچ کا جو نہیں دیتے ہیں کیا پتہ کس کا وہ ڈر رکھتے ہیں کیا پتہ کس کا وہ ڈر رکھتے ہیں دل میں جو عزر میں سفر رکھتے ہیں اپنی منزل پہ نزل رکھتے ہیں مکتے کا شل ہے انشاءال جن کو مہبو بہوسایا فیسل اپنے آنگن میں شجر رکھتے ہیں اپنے آنگن میں شجر رکھتے ہیں دل میں جو عزر میں سفر رکھتے ہیں اپنی منزل پہ نزل رکھتے ہیں ناظرین یہ تھے جناب فیسل مارولوی صاحب جو اپنے کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے ان کے کلام میں جہاں سچ کی تلخی تھی وہیں کچھ نصیحتیں بھی تھی ان کا ایک مصرہ تھا ساتھ سچ کا جو نہیں دیتے ہیں اس پہ ایک شیر یاد آیا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے دراصل ہماری سیاسی اور سماجی صورتحال کچھ اس طرح بن گئی ہے کہ ہم یہاں سے سچائی اور ایمانداری ناپید ہوتی جا رہی ہے اور آج ضرورت ہے کہ شورا عدبہ علماء اس پیغام کو آگے بڑھائیں کہ سچ کا ساتھ کتنا ضروری ہے اور سچائی کی کیا اہمیت ہے داغ نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے آئیے میں اس بزم کے اگلے شاعر کو آپ کے روبرو کروں جو افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ اردو عدب اور شہر و شاعری کا ایک خوبصورت نام ہے جی ہاں مرزا انور بیگ صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں مرزا انور بیگ صاحب اس محفل میں سبھی کو آداب بغیر کسی تمہید کے ایک گزل پیش خدمت ہے ارشاد مطلع ہے کہ ہر رنگ میں ہر حال میں جلنے میں مزہ ہے پھر بعد مخالف میں ہی چلنے میں مزہ ہے واہ بہت کیا بات ہے ہر رنگ میں ہر حال میں جلنے میں مزہ ہے پھر بعد مخالف میں ہی چلنے میں مزا ہے اور گلشن میں صدا پھول ہوں گلشن میں صدا پھول ہوں ایسا تو نہیں ہے گلشن میں صدا پھول ہوں ایسا تو نہیں ہے ایک بات دگر رت کے بدلنے میں مزا ہے ایک بات دگر رت کے بدلنے میں مزا ہے جو ہو سکے تو خودی انقلاب پیدا کر بہت اچھا اور از کیا ہے کہ آتی تو اسی واسطے ہیں ہجر کی راتیں آتی تو اسی واسطے ہیں ہجر کی راتیں ترپا کے دلِ یاس کو ملنے میں مزا ہے آتی تو اسی واسطے ہیں ہجر کی راتیں ترپا کے دلِ یاس کو ملنے میں مزا ہے جب شمع سے پوچھا کہ بہاتی ہو کیوں آسو جب شمع سے پوچھا کہ بہاتی ہو کیوں آسو کہنے لگی وہ جل کے پگھلنے میں مزا ہے کہنے لگی وہ جل کے پگھلنے میں مزا ہے جب شمہ سے پوچھا کہ بہاتی ہو کیوں آسو کہنے لگی وہ جل کے پگھلنے میں مزا ہے اور توبہ بھی کیے جائیں توبہ بھی کیے جائیں پیے جائیں مکرر واہ کیا بات توبہ بھی کیے جائیں پیے جائیں مکرر پینے میں کہاں جی کہ فسلنے میں مزا ہے پینے میں کہاں جی کہ فسلنے میں مزا ہے از کیا ہے کہ مدھوشی میں دیکھو کہیں ہم گر ہی نہ جائیں مدھوشی میں دیکھو کہیں ہم گر ہی نہ جائیں گرنے میں کہاں گر کے سنبھلنے میں مزا ہے گرنے میں کہاں گر کے سنبھلنے میں مزا ہے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے جی بے شک مدھوشی میں دیکھو کہیں ہم گر ہی نہ جائیں گرنے میں کہاں گر کے سملنے میں مزا ہے اور مقتہ ہے کہنے لگا سر چڑھ کے سر چڑھ کے یہ انور سے نشا کیا چڑھنے میں نہیں چڑھ کے اُترنے میں مزا ہے چڑھنے میں نہیں چڑھ کے اُترنے میں مزا ہے ہر رنگ میں ہر حال میں جلنے میں مزا ہے پھر بعد مخالف میں ہی چلنے میں مزا ہے شکریہ اے وقت ٹھہر جا کی ذرا اور بھی سن لیں اے وقت ٹھہر جا کی ذرا اور بھی سن لیں لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے ہم گزارش کریں گے جناب سے کہ اکاد قطع اور انعیت فرمائے ارز کیا ہے میں ذرا ہوں ارشاد میں ذرا ہوں مگر تو خالقِ ماہو مہر ٹھہرا میں ذرا ہوں مگر تو خالقِ ماہو مہر ٹھہرا کہا میری خطہ ٹھہری کہا تیرا قہر ٹھہرا میں ذرا ہوں میں ذرا ہوں مگر تو خالقِ ماہو مہر ٹھہرا کہا میری خطہ ٹھہری کہا تیرا قہر ٹھہرا تُوہِ غفار اور رحمت تیری حشے پہ حاوی ہے تُوہِ غفار اور رحمت تیری حشے پہ حاوی ہے کہ پارہ آگ پر قبر دیا بادے سہے ٹھہرا کہ پارا آگ پر قبر دیا بادے سہے ٹھہرا اس کیا ہے کہ موت سے ہم نے کہا دروازے بن کر لیجئے موت سے ہم نے کہا دروازے بن کر لیجئے زندگی ہے بے وفا گھر میں نہ آنے دیجئے موت سے ہم نے کہا دروازے بن کر لیجئے زندگی ہے بے وفا گھر میں نہ آنے دیجئے موت نے ہسکر کہا کہ ہے جگر میرا بڑا موت نے ہسکر کہا کہ ہے جگر میرا بڑا بے وفا اور با وفا سب کے لئے ہے در کھلا بے وفا اور با وفا سب کے لئے ہے در کھلا شکریہ ناظرین یہ تھے مرزا انور بیگ صاحب جو اپنے اشار سے ہم کو نواز رہے تھے ایک شیر یاد آیا کہ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں ان کے اشار میں جہاں پینے پلانے کی بات تھی وہیں سبھلنے اور ہوشمندی کی بات تھی انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر فوری طور پر بھٹک بھی جائیں تو ضروری ہے کہ اس کے بعد سبھلنے کی پوری کوشش کریں ناظرین آئیے اب شمع محفل اس پروگرام کے آخری شاعر کی طرف بڑھائی جائے کہ جن کا ہر شعر اس اعتبار سے شعر ہے کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا شعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے ان کا ہر شعر شعر رہے گا اس شعر میں سچ کی ترجمانی رہے گی ایک عدب رہے گا ایک نغمگی رہے گی ایک سوز اور ساز اور ایک کردم کے ساتھ آئیں گے میری مراد جناب احمد وسی صاحب سے ہے جو ایم میں ایل ایل بی ہیں اور ویوید بھارتی آل انڈیا ریڈیو سے ریٹائرڈ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں محترم احمد وسی صاحب ناظرین یہ مشاعرہ دوسرے مشاعروں سے ذرا جدہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ عدبی ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور ثقافتی بھی ہے کوشش کی گئی ہے کہ اس مشاعرے کے ذریعے انسانی آلہ قدروں کو نمائع کیا جائے ان کی تجدید کی جائے انہیں زندہ رکھا جائے اور اس لحاظ سے یہ ایک مشاعرہ مہاری مشاعرہ ہے اور اہم مشاعرہ ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس کا ایک حصہ ہوں اور میں شروع میں پہلے آپ کو نظم سناؤں گا اس کے بعد غزل کے چند اشار پیش کروں گا میری نظم کا عنوان ہے علف لیلہ کی کتاب کا ایک ورق لحظہ کیجئے کہ یہ شہر شہر تلسمات تو نہیں پھر بھی یہ شہر شہر تلسمات تو نہیں پھر بھی یہاں کے لوگوں کو کس جادوگر کے جادو نے سزا کے طور پر پتھر بنا کے چھوڑ دیا سزا کے طور پر پتھر بنا کے چھوڑ دیا سنا ہے میری طرح یہ بھی آگئے تھے یہاں انہیں بھی میری طرح ایک تلاش لائی تھی مگر انہوں نے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیا مگر انہوں نے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تمام شہر میں حلچل ہے اور صدا بھی نہیں تمام شہر میں حلچل ہے اور صدا بھی نہیں یہاں ہوایں دھواں کے وڑاتی رہتی ہیں یہاں فضاؤں میں کیوں زہر پھیلا رہتا ہے یہاں فضاؤں میں کیوں زہر پھیلا رہتا ہے وہ ایک سونے کا پنجرہ کے جس میں تھا پنچھی کسی نے بیچ لیا اور اڑا دیا پنچھی سنا ہے دیو بھی ان سازشوں میں شامل ہے سنا ہے دیو بھی ان سازشوں میں شامل ہے فصیل شہر نے دی ہے پناہ دشمن کو امیر شہر نے دشمن سے دوستی کر لی فصیل شہر نے دی ہے پناہ دشمن کو امیر شہر نے دشمن سے دوستی کر لی اور نجانے کس کی دعاوں سے ہے بچا ورنہ یہ شہر کپ کا زمی دوز ہو گیا ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھے بہت امدہ بہت آلہ ہے اب غزل کے چند اشار سنیے کہ بدلتے وقت کے سانچے میں ڈھل گئی دنیا بدلتے وقت کے سانچے میں ڈھل گئی دنیا میں پیچھے رہ گیا آگے نکل گئی دنیا میں پیچھے رہ گیا آگے نکل گئی دنیا اور یہ کچھ نہیں ہے فقط خواب ایک رات کا ہے یہ کچھ نہیں ہے فقط خواب ایک رات کا ہے نظر میں آج اگر ہے تو کل گئی دنیا نظر میں آج اگر ہے تو کل گئی دنیا اور بہت جتن کیے پھر بھی نراس آئی ہمیں وہ کیسے لوگ ہیں جن کو کہ پھل گئی دنیا بہت جتن کیے پھر بھی نراس آئی ہمیں وہ کیسے لوگ ہیں جن کو کہ پھل گئی دنیا ہمارے ہاتھ بھی آ کر نکل گئی دنیا اگر ملی بھی کسی کو تو اس کی ہو نہ سکی اگر ملی بھی کسی کو تو اس کی ہو نہ سکی ہمارے ہاتھ بھی آ کر نکل گئی دنیا ہمارے ہاتھ بھی آ کر نکل گئی دنیا اور تجھی کو آتا ہے پتھر کو موم کر دینا تجھی کو آتا ہے پتھر کو موم کر دینا تیری نگاہ پڑی اور پگل گئی دنیا تیری نگاہ پڑی اور پگل گئی دنیا اور میں اپنی چال چلا بھی نہیں اور ہار گیا میں اپنی چال چلا بھی نہیں اور ہار گیا یہ کیسی چال میرے ساتھ چل گئی دنیا میں اپنی چال چلا بھی نہیں اور ہار گیا یہ کیسی چال میرے ساتھ چل گئی دنیا اور مقتہ ملازہ کیجئے تمہارا ذکر ہے احمد وسیع کے شولہ ہے تمہارا ذکر ہے احمد وسیع کی شولہ ہے یہ جب جہاں بچڑا ہے تو تل گئی دنیا آئے آئے کیا بات ہے بہت ہوتا ہے زندہ بات صاحب زندہ بات بدلتے وقت کے سانچے میں دھل گئی دنیا میں پیچھے رہ گیا آگے نکل گئی دنیا شکریہ ناظرین خیزان کی رت میں بہار لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ناظرین آپ سن رہے تھے احمد وسیع صاحب کو جو اپنے کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے یقین جانے ایک شیر یاد آ رہا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا یقینا ایسے دیدہور اور دانشوران جب تک ہمارے درمیان ہیں ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے اردو عدب کا مستقبل انشاءاللہ تابناک رہے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا یقینا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پلس ٹی وی چینل سبسکرائب کریں اور بلا آئیکان دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلے پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی